معروف ادکارہ فریال محمود جو کہ ماضی کی ٹی وی ادکارہ روحانی بانو کی بیٹی ہیں اور جنہوں نے شو بلز میں جگہ بنانے کے لئے شدید ترین محنت کی ہے اور ماضی کی موٹی فریال محمود حال کی سلم اور بیوٹیفل فریال محمود میں تبدیل ہو چکی ہیں حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو میں اپنے بچپن کے حوالے سے بتاتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بچپن اتنے برے حالات میں گزرا تھا کہ وہ کبھی بھی ان دنوں میں دوبارہ نہیں جانا چاہیں گی ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ماں کے غلط فیصلوں کا وبال بھوکتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ماں باپ شادی کے بعد نیو یورک چلے گئے تھے اور ان کی پیدائش بھی وہی پر ہوئی مگر جب وہ سات سال کی ہوئیں تو ان کے ماں باپ کے بیچ میں الہت کی ہو گئے اور ان کے ماں باپ نے دوسری شادیاں کر لیں جبکہ وہ اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ امی کے ساتھ ہی رہ گئیں جب وہ آٹھ سال کی ہوئیں تو ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی ان کے سوتیلے باپ کسی قسم کی کمائن نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے ان کی والدہ کو گھر سے باہر کمانے کے لیے جانا پڑتا تھا اور وہ گھر پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے رہتی تھی جبکہ اسی دوران چار سال تک اس کے سوتیلے باپ اس کو جنسی حراسکی کا نشانہ بناتے رہے اسی وجہ سے فریال کے بچپن کی یادیں ان کے لیے اچھی نہیں رہی اس کے بعد ان کی والدہ نے دوسرے شوہر سے علیت کی اختیار کر کے تیسرے شوہر سے شادی کر لی اور اس پر فریال محمود نے گھر چھوڑ دیا اور تقریباً چھ ماہ تک برے حالات کا سامنا کرنے کے بعد اپنے سگے باپ سے رابطہ کیا جو کہ دوسری شادی کر چکے تھے اور ان کے بھی بچے تھے اس گھر میں بھی سوتیلی ماں کے سبب انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں وہ گھر بھی اس لیے چھوڑنا پڑا کہ ان کی وجہ سے ان کے باپ کے گھر کا سکون برباد نہ ہو فریال محمود کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب جب شدید ترین محنت کے بعد انہوں نے ایک مقام حاصل کر لیا ہے تو وہ اپنے سوتیلے بھائی بہنوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہیں اور اب ان کی سوتیلی ماں بھی ان کو اپنے پاس بلاتی ہیں فریال محمود نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ اس وقت ایک آدمی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں اور اس آدمی کی امی سے بہت متاثر ہیں مگر ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی ہے